السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لو یقین ہم دوستو آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا آج کی ویڈیو میں دوستو میں ایک ایسے سنگل سوچ کے بارے میں آپ سے ڈسکس کروں گا اور میں آپ کو ایک ٹرپ بتاؤں گا کہ آپ اپنے امپلی فائر کو کیسے کچھ چند چیزوں سے آپ موڈیفائی کر سکتے ہو اسے آپ کس طرح سے منفرد منفرد بنا سکتے ہیں دوستو آپ نے ڈی پی ڈی ٹ اور ایس پی ڈی ٹ اور اس طرح کے آپ نے سوچس کے نام تو سنے ہوں گے بیسکل اس میں ٹائپس ہوتے ہیں تقریباً سات آٹھ ٹائپس ہوتے ہیں تو ان کا کام سیم یہ ہوتا ہے تھوڑا ساس کے فنکشن ہوتا ہے وہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے تو ان کے باہر میں بھی دوستو میں انشاءاللہ ایک تفسیر سے ویڈیو بلاؤں گا اور اس کا پھر پھر پریکٹیکل بھی کروں گا تاکہ چیزیں کیلئر ہو جائیں لیکن آج میں صرف تھوڑا سی بیسک چیزیں آپ لوگوں کو بتانے کی کہ میں کوشش کروں گا کہ اکثر آپ نے سوچس تو دیکھے ہوں گے دوستو کہ ایک جو اس طرح کے سادے سوچ آتے ہیں میں آپ کو ڈائیگرام بتا جاتا ہوں اکثر آپ نے دیکھا ہوں گے ایمپریفائر میں اس طرح کے سوچ لگے ہو ہوتے ہیں اور اس کے اس طرح سے تین پول ہوتے ہیں ٹرمینل آپ کہنے ہیں اس طرح سے ہوتے ہیں تو یہ سوچ جو ہے دوستو ایک تو آن آف کے لئے بھی آن آف کے لئے بھی آن آف کے لئے بھی یوز ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ آن آف کے لئے بھی یوز ہو سکتا ہے اور آپ اس کو ٹو ملٹیپل فنکشن کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹو ملٹیپل فنکشن کے لئے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اچھا اس کا یوز کس طریقے سے ہوتا ہے آپ نے آج یہ سمجھنا ہے دیکھیں دوستو اگر آپ کو یہاں پر میں دو سوچس بنا رہا ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے یہاں پر میں دو سوچس بنا رہا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں اگر ہمیں اگر آن آف کا کام کرنا ہے اگر ہمیں آن آف کام ایک سرکٹ بنانا ہے جیسے کہ ایمپریفیر میں پاور آن کی پاور آف کی ضرورت پڑتی ہے ایک سوچ کا ضرورت پڑتا ہے تو ہمیں کرنا ہی ہوتا ہے دوستو کہ ہمیں کچھ لوگ جو ہے وہ فیز والا فیز والا جو کنکشن ہوتا ہے وہ یہاں سے لیتے ہیں جسے لائف کہتے ہیں اور کچھ لوگ نیوٹر یعنی گراؤن سے لیتے ہیں ٹھیک ہے مطلب جو گراؤن والا جو وائر ہوتا ہے وہ ایک وائر یہاں لگا دیتے ہیں اس طرح سے اور دوسرا وائر جو ہے وہ یہاں لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے اب اس طرح آپ کریں گے تو آن ہو جائے گا اور اگر آپ اس طرف کریں گے نیچے کی طرف تو یہ آف ہو جائے گا تو اس کا کنکشن بھی دیکھ لیں کہ اس میں ایک روڈ ہوتی ہے وہ روڈ ایسی ہوتی ہے جب آپ اوپر کرتے ہیں تو اتنا جو پورشن جو اس کا ہوتا ہے یہ وائر جو پورشن ہوتا ہے یہ اس کو اس طرح سے آپس میں ملا جاتا ہے جس کے وجہ سے اس سائیڈ والا جو فنکشن ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے اور جب آپ آف کرتے ہیں تو یہ جو ایک جو پورشن ہوتا ہے اس کا یہ ادھر سے اٹھ کر اس جگہ پر آ جاتا ہے یہاں پر تو اس سے جو ہے نا اس کا جو کنکشن ہے وہ منکتا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ورک کرتا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ آپ اس کو آن آف کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اچھا دوسرا دوستو عمومن ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی ایمپلی فائر بناتے ہیں ٹھیک ہے فور ایکزمپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ کا ایک ایمپلی فائر کا ایمپلی فائر سرکٹ فور ایکزمپل دوستو یہ آپ کے ایمپلی فائر کا سرکٹ ہے یہ آپ کا آگیا ہے انپوٹ اس کا انپوٹ اور یہ آپ کا ہے آؤٹپوٹ ٹھیک ہے اور یہ آپ کا آجاتا ہے لو پاس فیلٹر ایلیف یہ اس کا آؤٹپوٹ ہے یہ اس کا انپوٹ ہے ٹھیک ہے اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دوستو کہ آپ کا بل یہ کرتا ہے کہ جب مجھے بیس کی ضرورت پڑے یعنی کہ مجھے صرف بیس کی ضرورت ہے مجھے بیسر چاہیے ایک ٹھیک ہے تو یہ والا کنیکشن ہو جائے اور دوسرا کنیکشن آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ ایک ہی سرکٹ ہے میرے پاس اور میرے پاس کوئی دوسرا سرکٹ نہیں لیکن کبھی کبھی میں میٹ کا بھی یوز کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میٹ کی کنیکشن کیلئے بات سکات ایسا ہوتا ہے دوستو کہ بندہ اس سرکٹ کو لو پاس فیلٹر کو الگ کرتا ہے پھر وہ میٹ کا کنیکشن دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو سویچ ہے دوستو یہ آپ کا ملٹیپل ورک کرے گا یعنی کہ دو طریقے سے کام کرے گا اور یہ کیسے کام کرے گا آئے اب اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں تو for example دوستو یہ آپ کا input ہے یہ آپ کا billete ہے ٹھیک ہے bt لے پاس فیلٹر کروں میں اور جو output ہوتا ہے یہ آپ دیتے ہیں amplifier کے input میں تو آپ کو یہاں سے آنٹ پوڈ نگلتا ہے ٹھیک ہے اب جب آپ کو میٹ کی ضرورت پڑھیں گے تو آپ جب آپ کے بعد یہ سوچ نہیں ہوتا تو آپ بہت تکلیف اٹھاتے ہیں اس کا کنیکشن یہاں سے منکتہ کرتے ہیں اور بلوڈوٹ کا جو کنیکشن ہوتا ہے یہ والا یہ دیریک آپ ایمپلی فائر کے ایمپوٹ پنٹ جو یہ ہو اس کا کنیکشن اس پر لگا پہنچ لیکن اس سوچ کی وجہ سے دوستو سوری اس سوچ کی وجہ سے دوستو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا فائدہ کیا ہوگا فار اگزیمپل ہم اس کو اس طرف اس یہ اللہ جو پوشن ہے ہم جب اوپر کریں گے یہ اب لگ دیتا ہوں تو یہ لپ یعنی لو پاس فیلٹر کا ورک کرے گا اور اگر ہم اس کو نیچے ڈاؤن اور ہم اس کو نیچے کرتے ہیں تو یہ ہمارا میٹ کا کام کرے گا میٹ فرکوینسی کا کام کرے گا کیسے کرے گا اب میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں دیکھیں میٹھڈ دوستو آپ نے سمجھنا ہے اس پر اس کا یہ ٹرک ہے ٹھیک ہے اور اسی وجہ سے ایک ایمپلی فائر جو ہے وہ توہر سا منفرد بن جاتا ہے لوگوں کے لئے یہ کنیکشن آپ نے یہاں سے کٹا اس کنیکشن کو آپ نے یہاں سے کٹ دیا ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا گیا ہے یہ جو ایمپلی فائر پر جو انپوٹ سیکشن ہے اس والے انپوٹ کو آپ نے یہاں سے اٹھا کے ٹھیک ہے اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے اس والے سوچ کا جو سینٹر پوائنٹ ہے آپ نے اس والے سینٹر پوائنٹ پر آپ نے ایسے یوں لگا دینا ہے اس کو ٹھیک ہے اب جو لو پاس فیلٹر جو ہے جہاں پہ آپ نے اوپر کرنا ہے ٹھیک ہے یا آپ کو لو پاس فیلٹر نیچے رکھنا ہے تو اس کے لئے آپ کو کرنا پڑے گا جو LP کا جو آٹپوٹ ہے ٹھیک ہے اس LP کے آٹپوٹ کو آپ نے یہاں سے اٹھا کے آپ نے اس والے سوچ پر لگا دینا ہے ٹھیک ہے دوستو آپ نے یہ کام گر لیا دوستو اور دوسری بات جو آپ کا LP کا آٹپوٹ ہے اس والے آٹپوٹ کو آپ نے اٹھا کے یہاں پر لگا دیا ہے اور بلو ٹوٹ کا انپوٹ آپ نے یہاں پر لگا دینا ہے ٹھیک ہے اس کے لو پاس فیلٹر کے انپوٹ میں اور دوسرا کنیکشن آپ نے پھر یہی سے اٹھا کے بلو ٹوٹ کا جو آٹپوٹ ہوتا ہے یہاں سے اٹھا کے اس کی انپوٹ پر آپ نے اس طرح سے لگا دینا ہے دوستو دیکھیں دوستو سمپل کنیکشن ہی ہے اب کیا ہوگا دوستو کہ آپ کو اس کو بار بار ہڑانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے صرف اس پہلے سوچ کو اوپر کرنا ہے آپ کا لو فرقنسی گاورک کرے گا اور اگر آپ اس کو نیچے کر دے گا تو یہ آپ کا میٹیلی کام کرے گا تو بھائی بہترین چیزیں یہ اسی طرح سے جتنے بھی جیپنی سسٹمز آتے ہیں جتنے بھی ہوم تھائٹرز آتے ہیں وہ بھی جہے وہ اس طرح کی جو ٹیکنکس سے وہ یوز کرتے ہیں اور اس سوچ سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ سمپل سی ایک ویڈیو تھی دوستو چھوٹی سی ویڈیو تھی زیادہ لمبی نکلی میں نے اس دفعہ کیونکہ لمبی ویڈیو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں تو یہ سرکیٹ ہے آپ چاہے تو اس کا سکرنی شوٹ بھی لے سکتے ہیں اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا اور دوستو میں شیئر کرنا